دوستو دنیا میں کئی بڑے بڑے سنگتھن بنے ہوئے ہیں ناٹو بنا ہوا ہے بات کی جائے یو این کی بات کی جائے یو این اچار سی کی بات کی جائے انٹرنیشنل کورٹ کی بات کی جائے یا بات کی جائے او آئی سی کی جہاں تمام سنگتھن جو ہیں اسرائیل فلسطین کی جنگ کو روکنے میں پوری طریقے سے ناکام ثابت ہو چکے ہیں ایک طرف بات کی جائے ناٹو کی تو وہ خل کر کے اسرائیل کا سمرتن کر رہے ہیں جی ٹونٹی ہو جی سیون ہو لگ بک سبھی دیشوں ہیں خل کر کے کندے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس میں پشن دیشوں کی بھومی کا کسی سے چھپے ہوئی نہیں ہے اور دوسری طرف اگر بات کی جائے انٹرنیشنل کورٹ کی تو انٹرنیشنل کورٹ میں بھی یو ایس کے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ابھی تک کوئی اسرائیل کے اوپر سخت کاروائی نہیں ہو پائی ہے تو اس کی بڑی دین مانا جا رہا ہے خاص طور پر اماریکہ کو اور یہی چیزوں کو روکنے کے لیے برکس کا اوشکار کیا گیا جہاں رشیہ چائنہ ایران نے مل کر کے ایک سنگٹن بنایا جو ان کی تانہ شاہی کو اور ان کے گرور کو توڑنے کا کام کرے گا جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آئیں اور جنگ کے بیچ میں ناٹو کی بڑی پیٹھک ہوئے اور جنگ کے دوران دو فارڈ میں بٹا ہوا ناٹو دکھائی دیا جہاں ناٹو کا کارے تو یہ ہے کہ اگر کوئی دیش کسی دوسرے دیش کے اوپر ظلم زیادتی کر رہا ہے ید نیموں کے اپرادوں کا اُلنگھن کر رہا ہے تو اسے سامنے آ کر کے وہ روکنے کا کام کرے پر بیٹھے دس مہینے کے دوران ناٹو نے یہ صاف طور پر بتا دیا بلکہ اسرائیل فلسطین کی جنگ کو کھل کر کے بڑکایا اور یہ کہا جانے لگا کہ آپ دیکھئے چین اور رشیہ جو ہیں اسرائیل اور فلسطین کی اس جنگ کو الجھا رہے ہیں پر یہاں دودھ کا دھلا ہے ناٹو امریکہ وہ کچھ اس جنگ کو لے کر کے کر ہی نہیں رہے جہاں صاف شبدوں میں ریزسٹنس نے کہہ دیا تھا کہ اگر اس جنگ میں امریکہ کسی بھی طریقے سے اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے یا امریکہ اس جنگ میں کھل کر کے سامنے آتا ہے تو ہم اس پر بھی حملہ کرنے سے باج نہیں آنے والے اور امریکہ نے کھل کر کے ساتھ دیا جہاں اس کے بیسس پر اور تمام جگہوں پر رہ رہ کر کہ اس کے جہازوں پر اسلامیک ریزسٹنس نے حملہ کرنا شروع کر دیا اور اب خود امریکہ کے پولیٹیشن روپٹ نے صاف طور پر یہ خلاصہ کیا اور کہا روپٹ کنیڈی نے کہ ناٹو جو ہے وہ ید کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے ناٹو سے کوئی امید جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ ید روکتا نہیں ید کو بھڑکاتا ہے اور اپنے ہتھیاروں کو بیچنے کا کام جو ہے وہ کرتا ہے جہاں آپ صاف طور پر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ناٹو کیول ید بھڑکانے کا کام کرتا ہے ناٹو ایک وستار وادی آکرمک گڑھ بندن میں بدل گیا ہے جس نے شانتی بنائے رکھنے کے بجائے ید کو اگسایا اور سین نے ٹھیک داروں کے لیے ڈالر کا پرواہ جاری رکھا ویسے انہوں نے بچوں پر اسرائیلی نرسنگھار کا سمرتن کیا ہے جہاں کھل کر کے خود کون بول رہے ہیں یو ایس پولیٹیشن روبیٹ کینیڈی وپکش کے پولیٹیشن سے انہوں نے کھل کر کے آروپ لگایا اور یہ کہا کہ ناٹو کے جتنے بھی دیش ہیں ان کے ہاتھ چو ہیں وہ مظلوم فلسطینیوں کے خون سے سنے ہوئے ہیں یہاں آپ حماس کو مارنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم حماس کے لوگوں کو ختم کر رہے ہیں پر روبیٹ کینیڈی نے صاف طور پر سوال پوچھا کہ جنگ میں شہید ہونے والے بچوں کی سنکھیا ایک مہینے سے لے کر کے دس سال تک ہے وہ ایک مہینے کا بچہ کونسا حماس جوائن کر کے بیٹا ہوا تھا جسے اسرائیل نے مار دیا ہے اور دو پھار جو ہے ناٹو میں خاص طور پر دکھائی دینے لگی جہاں اسی کو لے کر کے ناٹو میں اسرائیل فلسطین جنگ کو لے کر کے جو بائیڈن نے بھی کڑی پر تکریہ تھی جہاں صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واشنگٹن میں دوہزار چوبیس ناٹو شکر سمیلن کے بعد امریکی ریشت پتی جو بیڈن نے کہا کہ پچھلے نظر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کاش میں اسرائیل کو ایسا کرنے کے لیے منانے میں سکشم ہوتا لیکن مکہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اب بھی ایک موقع برقرار ہے یہ سماپت ہونے کا سمیہ ہے یہ ید ختم ہونا چاہیے یہ سوئکار کرتے ہوئے کہ انترال کو کم کیا جانا چاہیے کیونکہ اسرائیل اور فلسطینی پرتیرود کے بیچ مشکلیں اور جٹل بنتی جا رہی ہیں اور جب یہ گیان بیازی ناٹو میں بیٹھ کر کے جو بیڈن کی چل رہی تھی اس وقت بھی اسرائیل فلسطین کے شہروں پر بم گر رہا گھر کے تقریباً سارس ستر لوگوں کو شہید کرنے کا کام کرتا ہے پر یہ ید رخنا چاہیے یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے ہم اسرائیل کو سمجھا پاتے ہم اسرائیل کو کاش روک پاتے اور یہ بڑا فیلیا ناٹو میں اپنی ہار کو ایکسپٹ کرتے ہوئے جو بائیڈن دکھائی دیئے کیونکہ دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی سے لیس سینہ دی گئی اسرائیل کو امریکہ کی ٹیکنالوجی سے لیس ہتھیار دیئے گئے اور پورا کا پورا سوپر پاور آگیا ناٹو کے تمام دیش آگئے بھئیہ ہم تو اب ہماس کو ختم کر کے ہی رہیں گے سات اکٹوبر کی گھٹنا کے بعد پر بیٹے دس مہینے میں ہماس کو ختم نہیں کر پائے جہاں جھوٹے دعوے ضرور کیے گئے اسرائیل ڈیفنس فورس وارا کے ہم نے ایک جگہ حملہ کیا جہاں پر تین سو سے زیادہ مزاہدن موجود تھے اور انہیں شہید کرنے کا خام کیا ہے پر انہی کی سینہ یہ بولتی ہے کہ بھئیہ ہم نے ابھی تک آٹھ مہینے کی جنگ کے دوران ایک بھی مجاہدین کو دیکھا نہیں تو انہیں تین سو شہید کہاں کیے یہ ہمارے ساتھ ہماری جان کے ساتھ میں خلوار کر رہے ہیں جو کہ یہ چیزیں سامنے آئیں اور جو بائیڈن نے صاف طور پر کہا کہ قیدی بندی ونمیہ سمجھوتے کو سمبودت کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ رجحان سکر آتمک ہے اور میں اس مدے کو پورا کرنے اور اس ید کو سماپ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں جو اب سماپ ہو جانا چاہیے بیٹے آٹھ نو مہینے میں جو بائیڈن کہاں سوئے ہوئے تھے جب دبا کر کے ہتھیار دینے کا خام ازرائیل کو کیا جا رہا تھا ایک مہینے سے ادھک سمجھے بیڈن نے ایک یوجنا بنائی تھی جس میں یہ صاف طور پر ازرائیل گازہ پٹی میں آخر مکتہ کو ستھائی روپ سے روک دے گا اور فلسطین پرتی رود ازرائیلی بندیوں کو رہا کر دیں گے مطلب امیدیں اور سارا خیل جو ہے اب حماس کے ہاتھ میں ہے کہ حماس بندیوں کو رہا کر دے گا پر ازرائیل بمباری نہیں روکے گا اس کی گیرنٹی جو ہے خود امریکہ نہیں لے پا رہا ہے اور اب حماس اڑ گیا ہے کہ پہلے دستخط پر سائن کر کے دیجئے کہ اس یدو برام کے بعد پھر دوبارہ کوئی حملہ تب جا کر کے اب یہ جنگ رکے گیا اور خل کر کے حماس کا سمرتن جو ہے وہ کیا گیا ہے اردوگین دوارہ جہاں ناٹو میں دو ہزار چوبیس ناٹو نیتاؤں کے شکر سمیلن کے بعد واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ترکی کے راشپتی رستب طیب اردوگان نے کہا یہ ازرائیلی پرشاستن کے لیے سمبب نہیں ہے جس نے ہمارے گڑ بندن کے بنیادی مولیوں کو کشل دیا اس کے ساتھ اپنے ساجدھاری سمبند جاری رکھنا سمبب نہیں ہے ہم اس کے ساتھ مل کر کے ناٹو میں کام نہیں کر سکتے اپنی ٹپڑی میں انیتہ ترکی کے راشپتی نے قبضے والے فلسطینی چھیتروں وچیش کر گازہ میں چل رہے اسرائیلی اتیچاروں پر دھیان ڈلوایا اور اردوگین نے چیتاونی دی کہ اسرائیلی پردھان منتری بنجمن نتنیاہو کا پرشاستن اپنی وستار وادی اور اور لا پرواہی نیتیوں کے ساتھ نہ کیول اپنے لوگوں بلکہ پورے چھیتر کی سرکشہ کو خطرے میں ڈال رہا ہے جس کے بارے میں افغد کر آیا کہ جو بربادی اپنے فلسطین میں مچا دی تھی وہ مچا دی پر اب اسلامیک ریزیسٹنس ہر طرف سے آپ کے اوپر حملے کے لیے تیار ہے وہ بربادی کا منظر آپ کو دیکھنا پڑے گا انہوں نے آگے زور دیکھر کے کہا کہ جب تک فلسطین میں بیعہ پاکستائی شانتی ستھاپت نہیں کی جاتی تب تک ناٹو کے بھیتر اسرائیل کے ساتھ سہیوگ کے پریاسوں کو ترکیہ دورہ منظوری کبھی نہیں دی جائے گی جو کی خل کر کے سمرتن حماس کا ترکی نے ناٹو کے اندر کیا ہے جس کی تصویر لگ پک صاف ہے کہ اسرائیل فلسطین کی اس جنگ میں ناٹو دو بھاگ میں بڑھ چکا ہے